بولی ووڈ افنیتا سشان سنگھ راجپوت آتمہتیا ماملے میں سی بی آئی جانچ کا جد چھٹوہ دن ہے اس ماملے میں روزانہ نئے خلیہ سے ہو رہی ہیں اس میں ریا کا ڈرگز کنیکشن بھی سامنے آیا ہے اور اب نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی کی انسی بی اس کی جانچ کرے گا اب اس ماملے میں سشان کو پرتبندھت دوا دیے جانے کا ماملہ سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر سی بی آئی کے بعد انسی بی ریا سے پوچھتاچ کرے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کس پوری ماملے پر سشانت کے پٹا کے وکیل وکاس سنگھ کا کیا کہنا ہے وکاس سنگھ کہتے ہیں کہ جب سشانت سنگھ راجپوت کے پریوار نے اف آئی آر درج کروائی تو ایک دھارنا تھی کہ ابنیتا کو دواوں کا اوور ڈوز دیا جا رہا تھا جو اتیادھک مانسک سنتولند بگاڑ سکتے ہیں لیکن اب جیسا کی کچھ رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ یہ ایک پرتبندھت دوا دھی اگر یہ ایک پرتبندھت دوا ہے تو اس سے آتما ہتیا اور ہتیا تک ہو سکتی ہے اس میں نارکوٹکس کنچرول بیورو نسی بی کا ماملہ بھی ہوگا اس سے کاروائی کی گنجائش کافی حد تک بڑھے گی فیلحال اس نئے خلاصے سے اس ماملے کی ایک اور پرت کھلی ہے انتظار اس وقت کا ہے جب یہ پورا ماملہ سی بی آئی سلجھا لے گی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں